گناہوں سے مجھے کو بچایا الہی بری آیا دلتیں بھی چھوڑایا الہی بری آیا دلتیں بھی چھوڑایا ایک رمتے کھڑے کر دینے والا واقعہ یہ ہے کہ ایک نائی کی موت کا وقع قریب آیا عزیزوں نے میرا ڈالا تھا کسی نے کہا کلمہ پڑھو اس نے جواب نہیں دیا نظا کی سختیہ تاریخ اس دوسری بار کہا کلمہ پڑھو تو نظا کی سختیوں کے مارے اس نے کلمہ کو کھالی دی اور بعد میں اس نے لکانا دیا جب اس کو ضبن کرنے کے لئے لے گئے تو قبر جو تیار کی گئے دیکھا کہ قبر میں تو بچشو پٹے پڑے دوسری قبر کو کھوڑا دیکھا تو اس میں بھی بچشو پڑے پھر کسی سمجھ جا آدمی نے مشورہ دیا کہ یہ اس کے عمل معلوم ہوتے ہیں اب اس کو اسی میں دفت کیا ہے چنانچہ لوگوں نے بعد دینے ناخاص تھا بچشووں کے حوالے اس ناشت کو کیا اور بند کر کے چلے آئے باران جو کلمہ کی تلقیم کی یادین یہ مید کو ان مرنے والے نے یہ نہیں کہا جاتا کہ کلمہ پڑھو اس سے منع کیا ہے بلکہ اس کے سامنے دوروں سے کلمہ پڑھنا چاہیے تاکہ وہ کلمہ اس کو یہاں آئے کہنا خطرہ ہوتا ہے لیکن وہ نائی حجام تھا اور بران اس کا کوئی سا یقینا آمال تو ہم سب کی بڑے ہوتے ہیں کبھی کبھی مطلب دکھا دیا جاتا ہے تاکہ دوسروں سے بچشو تو نائی کی جو عجرت ہوتی ہے اس کو علماء اکرام نے نجیس کرارا دیا کہ وہ داری موندتا ہے داری موندنا حرام داری موندوانا حرام اسی طرح ایک مٹی سے چھوٹی کرنا حرام اور اس کی عجرت لینا بھی حرام تو وہ بس کا وہ داری موندنے کا کم کرتا ہو حرام ایک کرتا ہے اللہ مشاء اللہ لاکھوں کو بستا ہوں پہنی سکتا ہے ایک اور باقیہ اس سے بھی زیادہ ہو لنا یہ ہے کہ کوئٹہ کے قریب کسی گاؤں میں ایک نوجوان موڈرن تھا داری مونداتا تھا کلینشن اس کی لاشمیدی لوگوں نے اس کو لاواری سمجھ کر دفنا دیا بعد میں اس کے عزیز آگا کہ ہم گاؤں لے جائیں گے دوبارہ قبر کھو دی گئی تو سب کی حیرت کی انتیانہ رہی کہ کفر ہٹا ہوا ہے چہرے سے اور چہرے پر کالی لمبی سی داری ہے سوچ میں پڑ گئی تو یہ تو کلینشن ہوتا رہا اس کو کبر میں دو چار گھنٹوں میں داری کے سے اگ گئی تو کسی نے چیخ ماریہ رہی یہ داری تو ہل رہی ہے یہ زندہ ہے جب غور سے دیکھا تو سب کی حواد ستا ہوئے کہ وہ داری دالوں کی نہیں کالے کالے بچھوں کی تھی کالے بچھوں داری کی جگہ سیٹ ہوئے پھر سب لوگوں نے مٹی پتھر ڈال کے بھانتے ہیں یہ بردک کی عذاب کبھی کبھی دکھائی ہے بعض وقت اس سے وہاں خود بندہ دیکھ لیتا ہے پھر تو اس کی ستی گھومیا ہے ایک بار میرے پاس کوئی اسلامی بھائی آئے کہ وہیں ایک موجبان ہے اور اس کا دم نہیں ٹوٹرا گھر والے سب کہتے ہیں کوئی اسی دعا کرو کوئی مطلبی اس کا دم ٹوٹر جائے وہ بہت تک نہیں تو میں اس پتا چلا گیا آئی سی یو میں اس کو رکھا تھا میں جب اس کے آئی سی یو میں داخل ہوا تو ایک عجیب کرانے کی آواز بلند ہو رہی اور پورا آئی سی یو اس سے گونج رہا تھا میں آگے بڑھا اس نوجوان کے پاس جو جو سر پڑھا تھا اس پر نظرہ سختیاں تھیں اس کا چہرہ جو تھا میں بیان نہیں کرتا اس قدر خوفناک شہرہ بنا ہو تھا اندر کی دستیں بھڑھ گئی کی دماغ کی اور ناک کے ذریعے خون بھی کر ایک عجیب خوفناک سما پیلا کر رہا تھا اور اس کے جلے سے ایک ایسی عجیب تھی رحشتناک آواز بار بار نگل رہی تھی جس سے آئیسی یو گونج رہا تھا میں نے آج تک ایسی سکراتی دیکھی ورنہ میں نے بہت دیکھا یہ سارا حصہ پیلا بھوٹ دیکھا لیکن ایسی سکرات میں نہیں دیکھی ایک دو دنوں کو میں بھی سن رہا مجھ پر اس کی حیبت تاریلی اور صحیح بات ہے کہ اتنا میں بھویاں اتنا بھویاں سے بس اتنا منطب دل اداس ہو گیا کہ پتہ نہیں میرا کیا یہ نوجوان بیس بائیس سال بیس سال کا کمارہ نوجوان تھا وہ اس قدر کرد اور عذیت میں بھدتلا تھا اور اتنی نظرہ کی سختیان کیا آپ کو حیرت ہوئی اس کے بھائی اس کا باپ یہ سب مجھ سے کہتے تھے کہ آپ دعا کرو اس کی جانتی آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی بات کبھی یہ دعا کرا سکتا یا بھائی یہ دعا کر سکتا کہ میرا بھائی نہیں توڑ دے میرا جوان بیٹا دم توڑ دے لیکن وہ یہی کہتے تھے کہ یہ دم توڑ دے اس کو تکلیف بہت ہے ہم سے دیکھی نہیں جاتا اور بچنے کی کوئی صورت بھی نہیں دی تو اس قدر تکلیفتی کے واقعے مجھ پر تو بڑا اس کا سکتا تارینا ایک دو دنی تین دنی تو ایسا عجیب عجیب سا لگتا رہا مجھ عجیب مطلبینے کے فیاد تو بہت ہوگا یہ چیزیں بندہ دیکھ لیتا ہے تو اس سے مطلبینے کے بندے کی اصلاح کا سامن ہے اللہ کہے کہ ہماری اصلاح ہے کہ آپ دیکھو نا یہ عجیب پوزیشن اور بڑا قیمتی اصطاد ساکتے لوگ پڑے لکھے ایجو کیڈرز تو یہ واقعات عرض کرنے کا مختص صرف صرف یہ ہے کہ ہم اس نے عبرت حاصل صنیح خائلانہ نہیں بلکہ عبرت حاصل کرنا ہے کہ ہم بھی اپنے آمال پر غور کریں پتانے ہمارا کیا تو پیارے پیارے سلائی بھائیو آپ کی مرضی ہے یا بالوں کی ذاڑی رکھو یا بچھووں کی رکھو اللہ بچھووں سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے لیکن مہاران یہ عذاب کبھی کبھی دکھا دیئے جاتے ہیں کہ کہیں کوئی مطلب اس نے عبرت حاصل کرے تو میرے پیارے پیارے سلائی بھائیو موت ان قریب آنے والی ہے تمام تر سختیوں سمیت آ رہی ہے بے وفا دنیا پہ مت کر اچوار تو اچانک موت کا ہوگا شکار موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ گر جہاں میں سو برسو جی ملے قبر میں تلہا کیامت تک رہے جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا پھر بچہ کوئی نہ تجھ کو پائے گا موت آئی پہلوا بھی چل دیئے خوبصورت نوجوان بھی چل دیئے دب دبا دنیا ہی میں رہ جائے گا حسن تیرا خاک میں مل جائے گا تیری طاقت تیرا فن عوضہ تیرا کچھ نہ کام آئے گا سرمایا تیرا قبر روضہ نائے کرتی ہے پکار مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹڑی تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی ناپ پچو قبر میں گر آگئے کیا کرے گا بے عمل گر کھا گئے گورنے کا باغ ہوگی خلد کا مجریموں کی قبر دوزخ کا گڑا کل کلا کر ہس رہا ہے بے خبر قبر میں روئے گا چیخیں مار کر موت ایک ایسا ضرمد ہے جس میں سے ہر جاندار نے گزرنا ہے موت ایک ایسا جام ہے جس سے ہر جاندار نے پینا ہے تو میرے پیارے پیارے محترم سامی بھائیوں ہم نے ایک دردناک واقعہ سنا کہ نجانے ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہم بھی اتنے گناہ گار ہیں ہم نے بھی ترہ ترہ کے گناہ کیے اور ہم بھی انقریب موت کا شکار ہو جائیں گے انقریب ملک الموت ہم پر بھی مستلط ہو جائیں گے لہذا سیدنا عون بن عبداللہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ جو شخص موت کو صحیح طور پر جانتا ہے تو وہ آنے والی کل کو زندگی میں شمار نہیں کرتا کیونکہ بہت سارے لوگ جو دن کے ابتدائی حصے میں زندہ ہوتی ہیں مگر اس دن کو پورا نہیں کر پاتے چام ہونے سے پہلے پہلے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے اور بہت سارے کل کے امیدوار اپنی کل کو نہیں پاتے آج ہی ان کی موت واقع ہو جاتی ہے اگر تم موت اور اس کی رفتار کو دیکھ لیتا تو تیری امید اور غرور مٹ جاتا اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے موت کے لیے موت کے آنے سے پہلے تیار ہو جاؤ حضرت سیدنا قاب رضی اللہ تعالی سے روای چاہے کہ جس نے موت کو پہچان لیا اس پر دنیا کے مسائب و آلام آسان کل گئے کوئی اس سے سبق حاصل کرے کوئی اس کو سن کر غور کرے کہ آج چند روزہ زندگی میں اس میں مزے لے لوں گا لیکن ان قریب مجھے موت کا شکار ہونا پڑ جائے تو میرے پیارے پیارے سوائی بھائیو عذاب قبر خط ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ توبہ سے پہلے پہلے موت واقع ہو جائے اور خدا نہ خاصتہ عذاب میں گریبتار ہو جائے اگر توبہ کا موقع نہیں ملا اللہ عزو جل اور اس کے پیارے محبوب ناراض ہیں تو بہت برا عشر ہوگا چنانچہ صورت الاحضاب میں ارشاد ہوتا ہے جس دن ان کے موں اُلد اُلد کر آج میں تلے جائیں گے کہتے ہوں گے ہائے کسی طرح ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا ہائے کسی طرح ہم نے نمازیں پڑھی ہوتی ہائے ہم نے کسی طرح رمضان کے روزے رکھے ہوتے ہائے کاش فلمِ ڈرامِ اُرگانِ باجوں سے ہم نے پرہز کیا ہوتا ہم نے ماباپ کا دل نہ دکھایا ہوتا ہائے ہم نے داڑی نام اڑائی ہوتی ہائے فیشن سے دور رہے ہوتے ہائے ہم نے قرآن کی تعلیم حاصل کر لی ہوتی کاش ہم نے بدریگاہی نہ کی ہوتی گالیاں نہ بچی ہوتی جھوٹ غیبت چغلی سے بچے ہوتے وعدہ خلافیوں سے بچے ہوتے سندی نہ ماری ہوتی ملاوٹ ونا مالا بچہ ہوتا دودھ میں پانی نہ ملایا ہوتا ہائے 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 وہ تو بھنکتی آگ ہے کھال اتارنے والی بلا رہی ہے اس کو جس نے پیٹ دی اور مو پھیرا اور جوڑ سینٹ رکھا یعنی خوب مال جب آج تو واقعی جو مال کی مستی میں مست ہوتا ہے اس کو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس قسم کے وہ اجتماع میں آ جائے آئے تو وہ سن نہیں سکتا شیطان ادھر دکھاتا ہے ادھر دکھاتا ہے اس کی توجہ نہیں رہی تھی اس کا دل نہیں رہتا اس کا ذہن ایک شیطان بنا جاتا ہے بس آقا کہ ہم نہ صدرے ہیں نہ صدرے ہیں یہ قسم کھائیے کوئی کتنا ہی زور لگا دے ہم نماز نہیں پڑھیں گے کوئی مائکہ نال ہم کو داڑی رکھوائی نہیں سکتا ہم نے عمر بڑی یہود و نصارہ جیسی شکل بنائی کہ اب ہم مولوی بن جائیں گے ہم ملہ بن جائیں گے یہ نہیں ہو سکتا مغازلہ میں تو آپ کی آخرت کے لئے کہہ رہا ہوں تو آپ کی ملائے کے لئے کہہ رہا ہوں میرے محترم اسلامی بھائی عثمان جا حدیث پاک میں آتا ہے پست کرو داڑی کو معاف رکھو اور یہودیوں کی اسی صورت میں مت بنا کم مت کم ایک بٹی وہ بھی ٹھوڑی کے نیچے سے داڑی سجا دا تو آج سے اہد کرنی جئے کہ اے شیطان تو کتنا ہی زور نگاتا رہے لیکن ہم انشاءاللہ آج سے اہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی نماز کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا ملنے دیرانے نہیں دیکھیں گے گامے باجے نہیں سنیں گے اور آج کے بعد شیطان تو کتنا بھی زور نگالے ہم تیرے دوست یہود و نصارہ کی طرح نہیں اللہ کے محبوب پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی نقل کرتے ہوئے اپنے چہرے کو داری سے سجائیں گے ایک مٹھی بڑھائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ گناہوں سے مجھے کو بچایا الہی بری آدتیں بھی چھوڑایا بری آدتیں بھی چھوڑایا الہی خطاؤں کو میری بیٹایا الہی